یار اتنی گرمی ہے یار اب آن اتحاد ختم ہی نہیں ہوگی دیرہا یار this is crazy ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ویلوگ ہے جس کے بارے میں میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ ایگزیکیوٹ کرنے سے دو ہفتے پہلے میں نے یہ آئیڈیا اپنے سناپ چیٹ پر اناؤنس کر لیا تھا لیکن کچھ مینگو لوگوں نے اس کو کوپی کر لیا میرے ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے خیر کوئی بات نہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اچھا تو جناب ہم لوگ اس وقت کھڑے میں ہیں نیشنل سٹیڈیم کے پاس میں مشہور ملشک والے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے اور یہاں سے ہمارے سفر کا آغاز کچھ ایسے شروع ہو رہا ہے کہ نیشنل سٹیڈیم کے پاس سے ہم جا رہے ہیں سیڈیو میکڈاللز پیدل اچھا ہم نے سوچھا کہ بجائے اس سے کہ ہم کارساس کا روٹ لیں کارساس سے جا کے شارہ فیسل پہ اترہے ہیں ہم یہ ٹائم میٹیکوز پہ پیچھے اندر اندر گلیوں گلیوں ہم محمد علی سائیٹی سے ماس جانے کا سوچ رہے ہیں ایسی باتے تنا لومبا سفر ہے تھوڑی تو تو شیری بنتی ہے یار راستے میں ایک انکل کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو عمر نے اپنی پوری جی جان لگا دی تھی اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں میں تب دانتوں سے تار چھیل رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا لیکن آخر میں میں اس گاڑی کو دھککے لگانا پڑا تھا یہاں ہم نے لیا تھا ہماری ووک کا پہلا بریک شارہ فیسل ڈیزن ہوتل کے سامنے جو پیڈیسن بریج ہے وہاں ہم رکے تھے پانچ منٹ ویسے تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی تھے لیکن خدا کی قسم جو گرمی جینا تو پانی پینا ہمارے لئے ضروری تھا رکھے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو گئے آپ لوگ سوچ رہوں گے عمر کے بیگ میں ڈنڈا گئے تو جناب یہ ہے بیس بول بیگ عمر کو دراصل ڈیڈپول بہت پسند تو اس نے سوچا تھا کہ میں جہوں بیس بول بیگ ڈال کے گھوموں گا فر سیکیورٹی پیپرس حد ہوگے مطلب اس بریج کو دیکھے قسم سے بہت موت آ رہی تھی پھر عمر نے مجھے کہا بھائی اوپر سے کیوں نیچے سے چلتے ہیں تو ہم نے بلوچ کے پل اوپر چڑھنے کے بجے ہم نیچے سے کر کیا ضرورت ہے بھائی چڑھنے کی جب نیچے سے رستا ہے یہ بہت جگہ ہیں جہاں لائک میں گھر میں سراجی کا رہشن میں کبھی پیدل نہیں آیا ہوں گا اب اس بریج کے نیچے سے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ نیا کرنا اور اچھا کرنا اور مزیہ کرنا اور ہر کس کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پھر ہمارا سی نہیں ہے مطلب میں ٹوٹل ایک گھنٹہ پندرہ ایک گھنٹہ پندرہ میٹ دلچن سے اسٹیڈیم روڈ سے بلوچ کاللی کے پول تک یہ ٹین تو چلا جائے گا اگر یہ وقت پھر نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ جب میں بودہ ہوں تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گے بیٹا اپنی جوانی میں بڑا پیدل چلا ہو جوانی سے مجھے ایک بات یاد آتی کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ تھائیلینڈ کے ٹرپ مار کر آئے ہوں ہائے وہاں پر بھی بڑا پیدل چلنا پڑتا ہے اور وہاں بندہ ٹین بھی بہت ہو جاتا ہے لیکن ہائے وہ بینگلا سیٹ پہ شاید آفریدی کی فینس میرے کار میں جب بوم بوم کہے کے جاتے تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ شاید آفریدی کی فینس ہر جگہ ہیں لیکن خیر میری کانی کی ہیپی انڈنگ تھائیلینڈ میں نے کاراچی میں ہونا تو آپ کاراچی کو دیکھیں فلاد یہ ڈیزرٹ بوک اپ شروع ہونے والی یہ اکرا ینیورسٹی والا روڈ ہے اور یہ پہاڑی آدمیاں آڈو کھا ہے آڈو میں وائٹمن سی ہوتا ہے انرجی دیتا ہے کھانا چاہیے میں دیری دل میں ریگریٹ کر رہا تھا یہ میں نے کیا ڈیسیجن لے لیا اتنا پیدل چلنے کا اور پھر میرے نظر ان خواتینوں کو پڑی جو اتنی گرمی میں برخے میں کھڑی رہی تھے ان لوگ سلام پیش کرتے ان لڑکیوں کو ان ماں کو ان بہنوں کو جو اس دبتی دھوپ میں ینیورسٹی سکول کالیج کام پر برخہ پہن کے جاتی ہیں تو پہن کے گھومے گا برخہ اکرہ ینیورسٹی کے سامنے جو روڈ ہے وہاں پر جب ہم چلنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ روڈ زندگی میں تبھی ختم ہونے والا ہے ہی مطبع انتہا ہو گئی چلتے رہے چلتے رہے ختم ہی نہیں ہو رہا پھر ہم نے سوچا کچھے سے جاتے ہیں بھائی توڑا کچھیں تو ہوں یہ راستہ بھی ہم نے جہاں پہ آیا ہے ہم نے ایکس پیس پیس کے لیے یہاں سے راستہ شہرٹو شہر ہے ہم نے ایک سکتہ کیا ہے میرے خاص پہ ہم نے یہ کروس کر کے جانا چاہیے ہمیں پہ سکتہ رادر تن گوئنگ اس ورٹ سے ہمیں پہ سکتہ جانا چاہیے موشکر نہیں ہے موشکر لکھا بھی ہے سکون سے ہے موزا ہے اپنی طرح چل کر رہے ہیں یہ ہمارا میرے خالل ہے پہلا بریک ہے دوسرا بریک ہے دوسرا بریک ہے دوسرا بریک ہے دوسرا بریک ہے موشکر سے پانچ مٹ اب ہم آر آگے ہیں ہیلپ بڑا بڑا ہم زمین پر لکھیں گے کہ ہیلپ تب آگے ہی ہی ہیلی کوپٹر ریسٹیو کرے گا ہیلی کوپٹر ریسٹیو کرے ہیں ہیلپ 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 باقی کے دوسرا شہر کراچی کے بارے میں پرسپشن ہے کہ آپ ایسے کیمرا لے کے نہیں نکل سکتے ہیں مومبائل لے کے نہیں نکل سکتے ہیں چھن جاتا ہے اور سناچیں ہو جاتی ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں بورے لوگ بھی ہوتے ہیں اگر میں اس جر کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاؤں کہ میرا فون چھن جائے گا میرا کیمرا چھن جائے گا پھر تو میں سندھگی میں کچھ بھی نہیں کر پا ہوں گا نکلا ہوں ایک سکتے ہیں تو مجھے رہے گا کہ میں نے یہ ہی نہیں کیا اب ہماری لسٹ میں ایک تک لگیا کہ ہاں پہ ہم نے اتنا پیدل چلے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے لئے بہت ہے انشاءاللہ آگلی دفع اور لما چلیں گے درکے آگے جیت ہے چلو تو سائی نکلو تو سائی کرو تو سائی تیسرا سٹاپ ہے جگہ ضروری تھا یار ویرمی ہے لیکن تھکاوٹ نہیں ہو رہی کون سا روٹے ہیں ایکسپیس وے پہنچنے والے ہیں تیسرا بریک ہے ایکسپیس وے پہ چڑھنے سے پہلے عمر بھائی نے اپنا بہترین خسم کا آڈو نکالا ایک تو یہ جہاں بھی رکھتا ہے آڈو کھانا شروع ہو جاتا ہے اس کے آڈو کب ایک سین ہے پھر ہم نے ایک اشتہار دیکھا جہاں دم درود جنات کا علاج سب کچھ ہوتا ہے سب سے زبردست بات یہ تھی کہ بابا عمر یہ بھی عمر وہ بھی عمر بس فرق یہ ہے وہ روحانی راج کرتے ہیں یہ جسمانی یہ بھائی ڈاکٹر ہے ایکشلی اس روڈ پر چلتے چلتے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کرسچنز اور ہندووں کا قبرستان دیکھا اس طرف کرسچنز اور ہندووں کا قبرستان اور سامنے مسلمانوں کا اچھا اس روڈ پر چلتے چلتے میری حمد نے جواب دے دیا تھا کیونکہ گرمی اتنی ہو رہی تھی کہ میری جان نکل گئی تھی یار سورج بلکل سر پہ آگیا تھا لیکن عمر نے اتنا موٹیوائٹ کرتا کہ نئی جانی رتما میں ہی جانی چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے اور پھر شروع ہو گیا خیابان اتحاد گیارہ بجنے میں پندرہ میٹ رہ گئے تھے اور عمر بھائی کو چلتے لیتے ایک چیز کا کیڑہ کٹا جی عمر بھائی کیا کہتے ہو ہم جوگنگ کریں گے سٹریٹ کیونکہ ہماری تکتاؤں گا مرم بھائی ہماری تکتاؤٹ فیل نہیں ہو رہی ہے اچھا بھائی ورک آؤٹ یہ کرتا ہے جوگنگ یہ کرتا ہے فوٹبال یہ کھیلتا ہے اپنے آپ کو فٹ اکتا ہے دروازے سے انٹر ہوتے پہلے پہلے پیٹ آتا ہے دو میٹے بعد ہمارا مو آتا ہے یہ لائف پہ ایکسپیرینس ہے کبھی نہ کبھی کرنا ضرور چار قدم بھاگنے کے بعد میری بس ہوگا پھر میں ایک سلومو شوٹ لگا سکس فورٹی فائف پہ ہم لوگ چلے تھے پیدل اور ابھی بج رہے ہیں گیارہ اور یہ ریج جو ہے اس بات کا ثبوت ہے لانڈے پہنچ گئے لیکن ہماری اس تکوال کے لئے یہ تھے یہ دو خواتین ابھیرہ مشال یہاں پہ تھے کہ ہم لوگ آئیں گے ریبن شپن کٹیں گے لیکن چلو کوئی نہیں تفثین یہ ہے کہ ہم آ چکے ہیں ساحل سمندر پہ پہنچنے کے بعد جب تھنڈی تھنڈی ہوای ہمارے چہرے پہ لگی تب احساس ہوا کہ ہائے ہمارا شہر کتنا بیار ہے اور یہ زندگی کتنی خوبصورت کراچی شہروں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا ہمنا تو ایک شیر دماغ میں آیا کہ ہم جو چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلیں کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر کبھی کوئی نہیں گیا موسیقا موسیقا کوشکوٹ بیٹیو پسند آئی ہے تو پیز کومنٹ میں ضرور بطانا اور اسے دیو نا بھی پسند آئی ہے تب بھی بتاتے نہ تاکہ آگلی دفعہ بھولتی کریں اور دیگو بھئی صاف سی بات ہے ا�ار ہمارے پاس نہر ہوتی ہم نہروں نہر جاتے ہیں پہاڑوں پہاڑ جاتے ہیں پہاڑوں پہاڑ جاتے ہیں منال جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس سمندر ہے تو بھوڑا سا جو شوف ہے نا وہ بندہ ضرور ہے